بولٹن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ریپورٹ شامل کریں گے کمبر شادات کورٹ سے اپنے بیورو چیف فراز بنگی کی پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمن وزیر خارجہ لڑکانہ سے منتخب ایمینے بلاول بھوٹو زرداری کے حلقے میں بابرکت مہینے میں رمضان میں بہارپور فیڈر سیڈی کے محلوں سے پندرہ دنوں سے بجلی غائب گرمی کی شدت میں عوام پریشان حال روز رکھنے میں دشواری کا سامنا وابرہ والوں نے رشوت کے نام کو خرچی کا نام دے کر وصولی شروع کر دی اس محلے سے خرچی نام ملے وہاں کی گیارہ کیوی کی لائنیں کار دی جاتی ہیں تفصیلات کے مطابق لارکانہ کے سوشل ورکر نظیر بابر علی وحرلار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ لارکانہ سیڈی کے بہار پر فیڈر کی بجلی چلانے کا ٹھیکہ وابرہ نے کما پتر نوی تنیوں کے حوالے کر دیا ویوب کلونی مٹھانی محلہ پیر زیادہ محلہ نوڈیر روڈر آکل روڈ سے سات آٹھ ٹرانسورم کی بیس ہزار روپے وصولی کر کے وابرہ والوں کو دیتا ہے اس کرپشن کو وہ خرچی بولتے ہیں جبکہ بجلی نہ چلے نہ چلے نوی تنیوں ہر گھر سے دو ہزار وصول کرتا ہے ہزاروں کی عبادی بجلی کے لیے پریشان محلہ میں دو ہزار بجلی کے میڈر ہیں ہر مہینے بھی ادا کرتے ہیں پر ہم کو بجلی تک نہیں ملتی وزیراعظم، زیر بجلی، چیف جسٹس اور نئے وابرہ والوں کی کرپشن اور نجائز جائدات بنانے پر محتل کر کے تحقیقات کی جائیں ٹرنڈو محمد خان سے ہمارے نمائدے ایمہ شیخ کی ریپورٹ کے مطابق ٹرنڈو محمد شہر کے پیر محلہ کے سیکروں افراد بجلی کی بندش کے خلاف روڈوں پر نکل آئے ہیسکو انتظامی خلاف سخت نارے بازی بھی کی گئی ٹرنڈو محمد خان شہر کے پیر محلہ کے ٹرانس فارمر کی خرابی اور مسلسل بجلی کی بندش کے خلاف سینگل اور رہائشی بل بلا کر گھروں سے پیدل مارچ کر کے ہیدر آباد بدین میں ان شرح پار گریڈ سٹریشن کے سامنے ٹائرز لاکر حتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دے کر بیٹھ گئے اور ہیسکو عملداروں کے خلاف سخت نارے بازی کی اس موقع پر پیر محلے کے سابق کانسلر صرف راز بھٹی نومنتخب کانسلر شفیق بھٹی شوکت بروہی اور آدل بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہیسکو انتظامیہ نے پیر محلے کے ٹرانس فارمر میں خرابی کا بہانہ کر کے گزشتہ تین روز سے بجلی بند کر رکھی ہے جس کی وجہ سے رمزان کے مبارک مہینے میں سہری اور افتاری میں رہائشی سخت پر مشکلات کا شکار ہیں گھروں سمیت محسطتوں میں وضو اور پینے کے لئے پانی نہیں مگر کوئی ان کی فریاض سننے والا نہیں انہوں نے مطالبہ کے کہ پیر محلے کی بجلی فوراں بحال کی جائیں دوسری صورت میں روہو مین شہرہ بلوک کر کے دھرنا دیکھ کر بیٹھ جائیں گے کشمور سی ہمارے نمائندر نیاز احمد سرنگی کی ریپورٹ کے مطابق کشمور زلہ اغوا انڈسٹری بن گیا اغوا اڑکیتی کی بارتاتوں میں آئے روز اضافہ ہونے لگا شہری خود کو غیر محفور سمجھنے لگے دن ڈھلتے شہری گھروں سے باہر نکلنے سے ڈرنے لگے کشمور کے علاقے عید کا محلہ کا رہشی تین سالہ معصوم حسن پانچ روز گزرنے کے باوجود تحال وازیاب نہ ہو سکا مرسہ و دشتی برادر نے کسٹم چوکی کے قریب بچے کی وازیابی کے لئے اتچاجی دھرنا دیا مظاہر نے روڈ بلوک کاردی روڈ بلوک ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی کی تارے لگ گئیں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سندھ پنجاب و پلوچستان کے جانے والی ٹریفک بند ہو گئی مظاہر ان کا کہنا ہے کہ جب تک بچے وازیاب نہیں ہو جاتا ہمارا دھرنا جاری رہے گا ہمارے بچے کو غواب میں پلیس منویز ہے پلیس نے بچے کے غواب کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے انہوں نے ایس ایس پی کشمور سے مطالبہ کہہ کہ فیل فور نرسلے کی ہمارا بچہ بازیاب کرایا جائے ویہاری سے بیرچپ نور حسین رجانہ کی ریپورڈ کے مطابق زلہ ویہاری میں مفتاٹے کی تقسیم کا عمل جاری ہے وزیراللہ پنجاب موسیل نقوی خصوصی دائیات پر شنادی کار کی سکیننگ کے عمل کو بہتر کر دیا گیا ہے ریپٹی کمیشن سید آصف سین شاہ عوام کو بلا تفریق آٹے کی افرامی جکینی بنانے کے لئے خود فیلڈ میں نکلے ہیں آسٹراللز پر آٹا تقسیم کرنے کے علاوہ انتظامات کا جائزہ بھی لے رہے ہیں زلہ ویہاری کے بارہ سینٹرز پر رزانہ چالیس ہزار بیک تقسیم کیا جا رہے ہیں مفتاٹہ تقسیم کے لئے زلہ ویہاری میں تقریباً چار لاکھ ساٹھ ہزار کاندان جسٹرڈ ہیں جنے چودہ لاکھ بیک تقسیم کیا جائیں گے زلہ بھر میں چار روز میں دو لاکھ تقسیم کیا جا چکے ہیں رش کے پیشے نظر کاؤنٹرز کی تداد بھی بڑھا دی گئی ہے شنہتی کارڈ پھٹا ہونے یا خراب ہونے کی صورت میں ایپ کے ذریعے مینول اندراج کیا جا رہا ہے کہے کی خاندان کے کسی ایک شخص کے آٹا حاصل کرنے کے بعد ہفتہ بھر کے لئے خاندان کے فرد کے کارڈ پر آٹا نہیں ملے گا ہر خاندان کو مہینہ بھر میں آٹھ روز کے وقفے سے آٹے کے تین تیلے دیے جائیں گے جی حکومت پنجاب کے رمضان پیکج کے تحت زلہ ویاری میں تقریباً چار لاکھ ساٹھ ہزار جو ڈیزرونگ اور ریجسٹرڈ خاندان ہیں ان کو چودہ لاکھ آٹے کے فری بیک پروائیڈ کیا جائیں گے اس سلسلے میں ہم نے بارہ جو ہیں ٹرکنگ پوائنٹس ہمارے ہم نے اسٹیبلش کی ہیں زلہ ویاری میں اور وہاں پہ یہ مفت آٹائی کی فرامی لوگوں کو جاری ہے تمام سینٹرز پر آنے والے مرد و خواتین کیلئے تمام تر انظامات مکمل کیے گئے ہیں پرولہ تفریق آٹے کی تقسیم پر شہری بھی خوش ہیں جورمنٹ کا یہ اقدام بہت اچھا ہے جملان شریف کا مہینہ جا رہا ہے لوگ روزہ رکھیں گے جوائیں دیں گے حکومت کو وزیرالہ پنجاب بھی بہت بہت مہربانی ہے ہم نے دس پندرہ منٹ ویٹ کیا ہمارے کو بہت آٹا مل گیا حکومت پنجاب کی طرف سے امام کیلئے دیئے گئے آٹے کی فرامی کو شفاہ بنانے پر شہریوں کی طرف سے زلہی انتظام میں کو خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے عبدالحکیم سٹی میں جرائم پیشہ فراد ایک بار پھر متحرک ہو گئے چوری کی ڈکیتی کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے پلیس عبدالحکیم عبام کو تحفظ دینے میں مکمل طور پر نکام ہو چکی ہے جبکہ شہری بھی پلیس کی مکمل مایوسی کا شکار ہیں گزشتہ روز عبدالحکیم بستی شاہ کری میں چوہدری یونس ارائی کے گھر ڈکیتی کی واردات چور آٹھ لاکھ روپے لے کر فرار اور چک نو بے میں مہر زاہد نکیانہ کے گھر سے چودہ تولے سونا اور دو لاکھ چالیس دار نقدی لے گئے ساتھ یہ خلیل کمہار کے گھر سے دو تولے سونا اور تقریباً پینتیس دار نقدی لے گئے عبدالحکیم کی پلیس ناکام ایسے چو مکمل طور پر بے بس نظر آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر وارداتیں ہو رہی ہیں جو ڈسٹرک پلیس آفیسر ڈی پیو خانے وال کی کارکردگی پر سوال نشان ہے ہر روز خوارات میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں کی خبریں شایعہ ہوتی ہیں لیکن آلاح افسروں کے کان پر جون تک نہیں رینگتی اس طرح شہری ہر روز اپنے مال اور قیمتی چیزوں سے محروم نظر آتے ہیں شہر کی سیاسی سماجی شخصیات آجران حلقوں نے آر پیو ملتان آئی جی پنجاب کے جرائم پیشہ ناصر خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہر میں امن و امان بحال ہو سکے پتھوروں سے ہمارے نمائندے محمد عجو مغل کی ریپورٹ کے مطابق اس آفزہ کے نمائندہ تنظیم گستہ سندھ کے مرکزی صدر حاجی محمد اشرف خاص خیلی کی عمرہ کی عدائیگی کے بعد ان کے عزاز میں صفیہ محمودیہ سکول ڈسٹرک ایسٹ میں ایک پروکار چاندہ تقریب نکت کی گئی اس موقع پر ڈیویجنل صدر کراچی گستہ اجاز حسن اہوان اور ڈیویجنل ڈسٹرک اور ڈاؤنز کے عدیداران نے اپنے محبوب قائد حاجی اشرف خاص کے لیے کے پہنچنے پر زبردست انداز میں والیہانہ استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئے اور پھولوں کی ہاروں سندھ کا روایتی توفہ اجرک پیش کیا گیا اس موقع پر گستہ کے مرکزی صدر حاجی اشرف خاص کے لیے نے تقریب کے شرکہ اور گستہ کے عدیداروں اور اسازہ کے لیے خصوصی دعا بھی کی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسازہ آپس پر اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں نظم و ضبط کی پابندی کریں اسازہ کے لیے پہلے بھی بیلاؤس جدوجہد کی اور جائز مسائل حل کرائے ہیں جب مسائل رہ گئے ہیں وہ بھی جلد حل کیے جائیں گے اسازہ کے جائز مسائل کے حل کے لیے درہا دن کوشہ ہیں اس موقع پر گستہ کے مرکزی رہنمہ اکبال بنہو اور گستہ کراچی دیویجن کے صدر اجاغہ سوان گستہ زلہ کے مہاری کے صدر اسماعیل آوان گستہ بلدیا ٹاؤن کے صدر جکھرشید انور قریشی گستہ سائی ٹاؤن کے صدر ممتاز خانو دیگر بھی موجود تھے حکومت ابلوچستان کے حکامات پر جعفرہ پات کے ہیڈ کوارٹر ڈیرہ علی آرمن ڈیپٹی کمیشنر نجیب اللہ ترین نے رمضان سستہ بزار کا نکات کیا مگر عوام نے رمضان سستہ بزار کو مسترد کا دیا انتظامی کی جانب سے بڑے رلیف کا دعویٰ کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں جی مردو نیوز کے بیرچیف عطا محمد خوصہ کیسی ریپورٹ میں جعفر آباد حکومت ابلوچستان کی احکامات پر جعفر آباد کے ڈیرہ علاہ میں رمضان سستہ بازار کا نکات کیا گیا جس میں لوگوں نے بڑی تعداد میں خریدادی کے لئے پہنچے سستہ بازار تھے خرد و نوش اشیاء کی قیمتوں کے بارے میں پوچھا تو لوگ حیران ہو گئے یوٹلٹی اسٹور کے سامان اور بازار کے سامان میں فرق نمائیہ ظاہر ہو رہا تھا یوٹلٹی اسٹور میں خرد و نوش اشیاء کی قیمتیں دگنی اور بازار میں کم جسم عوام نے رمضان سستہ بازار کو مستند کر دیا عوام نے کہا سننے میں آیا ہے کہ سستہ بازار لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ بارہ ایک بج بند کر رہے ہیں فوٹو کشی ہے وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اگر گورنمنٹ مخلص ہے تو سب سے ڈی دیں عوام کو جہاں جو چیزیں ہیں شربت ہے اور آٹا ہے گی ہے وغیرہ سب سے ڈی دیتا کہ دکان وہ عوام چاہے بازار میں جو ہے نو وہ ساتھ تیس روپ ہے پھر گورنمنٹ کے سب سے ڈی کیا ہے عوام نے رمضان سستہ بازار کو ڈھونگ اور مزاق قرار دیا صرف اپنے آفیسران کو خوش کرنے کے لیے فوٹو سیکشن کی جا رہی ہے مگر ریلیف عوام کو کچھ نہیں دی جا رہی ہے شہریوں نے کہا سستہ بازار ہم کہتے ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ مزاق بازار بنایا جا رہا ہے یہاں پر نہ سبزی تھا نہ گوشت تھا نہ آٹا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ بازار کے بزامیہ ان کے ساتھ فوٹو گرافی کر کے اپنے وزیرعالہ بلوچستان کو کہ ہم نے یہاں فارمولٹی پورا کیا ہوا ہے یہاں فائدہ دیرہ اللہ یار کے رہاشی تو نہیں ہوا ہے دوسری جانب تحصیل دار جھٹ پٹ بیرام خان بکٹی نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے لگائے گئے رمضان سستہ بازار عوام کو بھرپور ریلیف فرام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا اگر واقعی حکومت بلوچستان عوام کو رمضان ریلیف دینا چاہتے ہیں تو کم داموں میں خرد و نوش اشیاء عوام کو فرام کرے مگر ایک گھنٹے کے لیے سستہ بازار لگا کر عوام کے ساتھ مزا کے مترادف ہے رمضان سستہ بازار کو عوام نے یک سر محصر کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ اتاند خوصہ